موسیقی افودر گزر کے بارے میں اگر بات کہی جائے تو اللہ کی رضا کی خاطر کسی ایسے انسان کو ماف کر دینا کہ جس سے کبھی نہ کبھی کوئی غلطی ہو گئی ہو کوئی اگر اس کی وجہ سے آپ کا دل دکھ کیا ہو آپ کو پریشانی ہوئی ہو آپ کو کوئی دکھ ملا اللہ کی رضا کی خاطر اس انسان کو ماف کر دینا بہت بڑا عجب ہے بہت بڑا عجب ہے ہم لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کی وجہ سے ہماری دل ازاری ہو گئی ہے تو احساس ہونے پر بھی اگر وہ بندہ ہم سے مافی مانگ لیتا ہے ہم لوگوں کو اپنی ایگو اتنی پیاری ہے کہ ہم لوگ اس کو ماف نہیں کرتے بلکہ الٹا اس کو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ تم سے اللہ اس چیز کا بدلہ لے گا حالانکہ یہ غلط ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے کسی کو یہ کہہ دینا کہ اللہ اب تمہیں ماف نہیں کرے گا یہ اللہ کا اور اس بندے کا معاملہ ہے آپ کا نہیں ہے اس بندے کا جو کام تھا تھی کہ اس سے غلطی ہو گئی انسان خطا کا پتلہ ہے اس کو کیوں کہا گیا ہے خطا کا پتلہ صرف اس وجہ سے کہا گیا کہ غلطیاں ہوتی ہیں اگر غلطی ہو گئی ہے احساس ہو گئے ہیں مافی مانگ لی تو اللہ کی رضا کی خاطر اس کو ماف کر دے اگر تم اس کو ماف نہیں کرو گے تو وہ تمہارا گناہ ہوگا اس نے اپنے ہی احسے کا جو فرض ہے وہ اس نے نبھا دیا ہے اس نے مافی مانگ لی اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ بجائے اس کے اس کو بار بار اس کی غلطیاں یاد کرو اس کو بار بار شرمندہ کرو اللہ کی رضا کی خاطر اس کو ماف کر دے تاکہ اللہ کے نزدیک ہو جاؤ آج کی ہماری جو نشریات کا موضوع ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہیں اور اسی موضوع کی حوالے سے ہی ہمارے پاس آج مہمان موجود ہوں گے لیکن کیونکہ آپ جانتے ہیں ہماری نشریات کا آغاز اللہ اور اس کے رسول کی پاک نام سے ہوتا ہے تو بقاعدہ طور پر ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب حافظ وقاز صاحب پہلے بھی تین چار بار ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکی ہیں تلاوت کلام پاک کے لیے ان کے جانب بڑھیں گے اور ان سے گزارش کریں گے کہ ہمیں آج وہ وقاعدہ طور پر ٹرانسپیشن کا آغاز کریں اور تلاوت کلام پاک جو ہیں سنائیں جی حافظ صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بغثرت علمت نفس ما قدمت واذا اخرت یا ایوہا الانسان ما غرک بربک الكریم الَّذی خُلَكَكَ فَصَوَّاكَ فَعْدَ لَكَ فِي اَيْءِ سُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَتْ قَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِرِينَ قِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفَعَلُونَ إِنَّ الْأَبْغَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَسْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدُرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدُرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْنِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ حافظ وقات صاحب آپ کا ناظرین بتاتی چلوں کہ انہیں کے ساتھ موجود ہیں خاص یو سی پی سے تشریف لائے ہیں جناب فیضان ندیم صاحب اور آج ناتیا کلام سنانے کا شرف ان کو ملے گا تو پہلے تو آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے لیے بڑے عزاز کی بات ہے کہ اتنے دور دور سے سٹوڈنٹس بچے مقررین جو ہمارا انداز بیاں کا سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں اتنے دور دور سے لوگ ہمارے نشریات میں تشریف لا رہے ہیں ہمارے لیے بڑے عزاز کی بات ہے سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون سا ناتیا کلام آج میں سنائیں گے پنجابی ناتے تیرا کھاما میں تیرے گیت رہا ہوں جی بسم اللہ سلالہ علیہ کا یا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا یا حبیب اللہ تیرا کھاما میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ حلیمہ کرک دیوے کھیک دے سرکار نووے کھے حلیمہ کرک دیوے کھیک دے سرکار نووے کھے میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاما یا رسول اللہ میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاما یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ میرا دل بھی چوندہ ہے میرے کربی تسی آؤ میرا دل بھی چوندہ ہے میرے کربی تسی آؤ تیری راما وچ پر کا میں بچھاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ مدینہ پاک دے اندر مدینہ پاک دے اندر مدینہ پاک دے اندر میری اے ہو عبادت ہے تیرے روزے تو نہ نظرہ ہٹاوا یا رسول اللہ تیرے روزے تو نہ نظرہ ہٹاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ حافظ بکات صاحب آپ کا جناب فیضان ندیم صاحب آپ کا اپنی دور سے یہاں تشریف لے کر آئے ناظرین پروگرام میں وقت ہوگیا چھوٹے سے بریک کا انشاءاللہ بریک کے بعد بافی ساتھیں موسیقی ہمارے درستے ہیں ہمارے درستے ہیں ہمارے درستے ہیں